السلام علیکم نمستہ سیسرہ کلمہ ایت کا تام سب دوزہ ٹھیک گو نظرین ریاض کے ایک شہر میں ایک وادی میں وادی الاقل میں ایک خوفناک واقع پیش آیا ہے جس میں ایک سعودی شہری نام جس کا نام محمد عبید ہے وہ ایک بدنصیب سعودی ہے جو بہت زیادہ مہار طرح رکھتا تھا انٹوں کو چرانے میں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربی کے اندر کے بہت سارے ایسی سعودی ہیں جو انٹوں کے کاروار جو ہے اس میں یعنی ان کی خاصا زیادہ جو ہے انکم وہاں سے آ رہی ہیں وہاں پہ گیر ملکی بھی ان نے تائینات کی لیکن خود بھی ان کو دیکھ بال کرنی جا رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے تو وہ ان کا ایک زبردست ایک روزگر ہے تو یہی واقعی ایک ریاض کے ایک وادی میں وادی لاقل میں پیش آیا ہے جہاں پہ ایک سعودی نامہ محمد عبیدہ کو ایک اونٹ نے جو ہے جس کو بہت سالوں سے جو ہے مہارت رکھتا تھا اونٹ کے کاروبار میں یہاں اونٹ کو چرانے میں تو ایک اونٹ نے اس کی جان لے لی چراتے چراتے ایک اونٹ اتنا بے کابو ہو گئے کہ اس نے محمد عبیدہ کا جو ہے پوری طرح کسی زخمی کیا اور زخموں کی تاب نہ لاکے وہاں پہ ہی موقع پہ ہی چل بسا بید میں گھر والوں نے فون پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن فون نہیں ہوا ہے بید میں پلیس کو اطلع دی اور پلیس جب وادی کے اندر پہنچ گئی تو وہاں پہ دیکھا تو وہ جو انہوں وہ اس کی لاس جو تھی وہاں پہ برامت کی گئی ہے اس کے آن سوپا ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک بہت زیادہ حیرت انگیز واقعہ جو ہے عبرتناک واقعہ جو ہے تو خاص کر ایسے واقعہ بہت کم پیش آتے ہیں کہ ہائیوانات لیکن ہائیوانات اگر ہم دیکھیں گے سعودی عربی کے اندر اگر اونٹ کی دیکھیں گے بہت زیادہ جو اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی انسان کی جان بھی لے سکتا ہے تو یہی واقعہ ریاض کے اندر پیش آئیں جہاں پہ محمد عباد ایک سعودی شہری کو اس دنیا سے جو ہے رخصت کرنا پڑا